اس میں اللہ نے دس محرم رکھا ہے ایک دن یہ کربلا کی وجہ سے مشہور ہو گیا لیکن یہ پہلے سے اللہ کے ہاں مشہور ہے آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے جنت سے نکالا اور سری لنکا میں اتارا امہ ہوا کو عرب میں اتارا جدہ میں اور پھر کتنے سال وہ اکیلے روتے 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 جب عرفات کے میدان میں عرفات کہتے ہیں پہچاننے کو تو وہ میاں بیوی وہاں ملے اور ایک دوسرے کو پہچانا تو جس دن وہ ملے اور انہوں نے توبہ کی ربنا دلمنا انفسنا وَإِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کیا وہ دس محرم تھا دس محرم تھا اس کے بعد نو علیہ السلام کی کشتی توفان آیا اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فَسْلُقْ مِنْحَا زَوْجَيْنِفْنَائِمْ دو 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 ایک ایک جوڑا ساری مخلوق کا رخلے جو یہاں موجود ہے تو ایک تصفیر جمل میں میں نے پڑھا تھا کہ سب سے پہلے نو علیہ السلام نے چونٹی کو اٹھا کے رکھا چونٹی کو اور سب سے آخر میں کھوتے کی باری آئی تو نو علیہ السلام نے کہا ادخل آجا تو اس نے دو ٹانگیں اندر اور دو باہر وہ کھلوتا ہویا نو علیہ السلام نے دوبارہ کہا ادخل اے امدہ کیوں نہیں آجا وہ پھر کھلوتا ہویا تیسی دفعہ فرمایا ادخل ولو معاک الشیطان اوہ چاہے تیرے نال شیطانویے نا اندر آجا تو بھج کے اندر آگیا تو نو علیہ السلام نے پوچھو ایک ہی کہا جی شیطان میری اٹھنگان آپ تکھلوتا ہویا آئی بیچھوں جنہے تسی آخر شیطانوی آجاویتا تو آجا تو وہ اندر آگیا کہ اس دن شیطان کو بھی نجات نہیں ملنے دی سوائے کشتی کے تو کہا جیو آپ نے کہا آجا چاہے تیرے سا شیطان ہوتا اور نہ مراد آیا بیٹھا پھر نو علیہ السلام کی کشتی نے حرم شریف فہنچی تو آپ نے سب سے کہا احرام میں آجاؤ یعنی کوئی اپنے بیوی کے پاس نہ جائے اور اس کشتی نے تواف کیا سات چکر کاٹے جیسے ہم سب تواف کرتے ہیں سات چکر کاٹے اور نو علیہ السلام کے روکنے کے باوجود ان کا جو بیٹا تھا ہام وہ اپنی بیوی سے مل گیا تو وہ تو جگہ مختصر تھی تو نو علیہ السلام کو پتا چل گیا تو ان کو بڑا غصہ آیا انہوں نے فرمایا کہ تیری تیری یہ جو غلات پیدا ہوگی نا وہ ساری زندگی غلام رہے کی تو اس حمل سے پہلا حبشی بچہ پیدا ہوا اس سے پہلے کوئی کالا نہیں تھا کوئی حبشی نہیں تھا کوئی وہ مڑے وے وال تھے پھڑے پھڑے ناک تھے عجیب جہچیرے میں سارا افریقہ پھر رہوں تقریبا تو وہ پہلا بچہ پیدا ہوا اس سے ساری افریقہ کی نسل چلی ہم یہ سارے حام کی اولاد ہیں ہم سام کی اولاد ہیں اور یہ جب جتنے گورے ہیں یہ یافس کی اولاد ہیں تو نو علیہ السلام کی کشتی جب توفان ختم ہوا وغید الماء وقضی الامر وستوطل الجودی اور وہ جودی پہاڑ کے ساتھ لگ گئے کھڑی ہو گئی اور ان لوگوں نے نجات پائی تو وہ دس محرم تھا پھر ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں جلایا گیا اور اللہ نے بچہا کے دکھایا تو آگ بوجھی اور وہ اس سے نکلے تو وہ دس محرم تھا پھر موسیٰ علیہ السلام نے جو سمندر پار کیا اور فیرون اس میں ڈوبا اور بنو اسرائیل کامیابوں کے پار نکل گئے وہ دس محرم تھا جب آپ مدینہ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ یہودی دس محرم کا روزہ رکھتے آپ نے فرمایا تم یہ روزہ کیوں رکھتے ہو کہ لیکن اس دن اللہ نے ہماری قوم کو فیرون سے نجات دی تھی تو آپ نے فرمایا ہمارا حق موسیٰ پہ تم سے زیادہ ہے آپ نے صحابہ سے فرمایا تم بھی روزہ رکھو لیکن یہود کی مخالفت کرو تم دو روزے رکھو نو یا دس یا دس یا گیارہ لیکن اب ایک روزہ ہی کافی ہے کیونکہ مشابت نہیں ہے اس وقت مشابت تھی کہ تین طرف سے یہودیوں کی آبادیاں تھی مدینے میں بنو قریضہ بنو قینقہ بنو نغیر تو وہاں تو آپس میں میل جول تھا تو ان کے لئے آپ نے کہا کہ تسی دو روزے رکھو اب یہودی تو ہے نہیں تو اب ایک روزہ ہی اصل ہے اور یہ روزے کی اتنی فضیلت ہے جو دس محرم کو روزہ رکھتا ہے اس کے ایک سال کے پچھلے سال کے گناہ ماف ہو جاتے ہیں اور اگلے سال جو گناہ کرے گا وہ بھی ماف ہو جاتے ہیں وہ پہلے ہی ماف ہو جاتے ہیں اللہ نے اس کے ایسی فضیلت کی پھر امام حسین کی شہادت نے اس کو چار چاند لگا دیئے اللہ نے اپنے نبی کی اولاد سے بہت بڑی قربانی لی اس سے میرے نبی کا فرمان ہے جب تم پہ صدمے آئیں تو میرے صدمے یاد کرنا تو تمہیں اپنے صدمے چھوٹے لگیں گے موسیقی